شربات سر پہلے وہ کہاوت ہے نا سر کیا کی راجہ بولا رات ہے رانی بولی رات ہے منتری بولی رات منتری بولا رات ہے یہ صبح صبح کی بات ہے ایسا ہی کچھ ہے کیا جو موڈی جی کہتے ہیں وہی پارٹی میں بھی سرو جی اصل میں ہم لوگوں کی یاد داشت بڑی چھوٹی ہوتی ہے ہم سب ہی کی پرانے ایوینٹ پرانی گھٹنا ہے پرانا جو دور تھا اس کو بھول جاتے ہیں آج نرید موڈی امیر شاہ کے لیے یہ سب لوگ کہتے ہیں یہی دو لوگ تیہ کرتے ہیں اٹل جی اڈوانی جی کے سمجھے کون تیہ کرتا تھا اس سمجھے تو دو لوگ بھی نہیں اڈوانی جی تیہ کرتے تھے بات پیجے بھی اتنے پورس پر نہیں تھے کسی ایک آدم معاملے میں کسی ایک وقتی کے معاملے میں کچھ بول دیا جیسے بیہار کا ٹکٹ بٹ رہا ہے تو آتے تھے بتاتے ہیں اور جو ہے آنکھ کھولتے تھے زیادہ تر وہ آنکھ بند کر کے ہی جو ہے رہتے تھے تو بولتے تھے چوبیچ جی کو ٹکٹ دے دیجئے گا اور اس کے بعد ان کو کوئی مطلب نہیں کی کیا چرچہ ہو رہی ہے لیکن آپ کو یہ ایک ادھارن دے رہا ہوں اٹوانی جی ایس پریزیڈنٹ کرتے ہوں گے نا ایسا پریزیڈنٹ ہوں یا نہ ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا ونکیہ نائیڈیو کو پارٹی کا ادھیاکش بنائے گیا بنانے کا فیصلہ ہو گیا اور ایناؤنسمنٹ ہونے جا رہا تھا سب کو یاد آیا کہ اٹوانی جی سے تو بات ہی نہیں کی تو جسون سنگھ اور ارون گیٹلی کو بھیجا گیا ایسا ایسا بھی ہو جاتا ہے تو گئے وہ لوگ بتاتے رہے وہ سنتے رہے آنکھ بند کر کے اس بیچ میں جوس آیا پینے کے لیے پی لیا دونوں نے تب بھی کچھ نہیں بولے اٹوانی جی اب دونوں ایک دوسرے کا ممک دیکھیں کہ کیا تب تک وہ گلاس لینے کے لیے آدمی آیا تو جسون سنگھ نے اسے پوچھا یہ فریش جوس تھا یا ٹن والا تھا تو اٹل جی نے آنکھ کھوڑی بولے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پرشن آپ کو پینے سے پہلے پوچھتا چاہیے تھا ہارون جیتلی نے کہا کہ چلیے مل گیا جواب آپ فیصلہ کر چکے اناؤنس کرنے جا رہے ہیں تب ہم سے کیا پوچھنے آئے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی بار ہو رہا ہے لیکن ایسا ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے اور ایسا ہوگا اور ہوتا رہے گا جو اس لیے مودی جی اور عطوانی جی ہی پارلیمنٹی ڈیموکریسی میں جو ووٹ دلانے کی طاقت رکھتا ہے اسی کی چلتی ہے اسی کی سنی جاتی ہے کیونکہ ووٹ دلا کر جتا کر لاتا ہے پارٹی کو پارٹی اور گورنٹ بلکل اس کو آپ اگر دیکھنا چاہے تو بی جے پی نے جو گلتی کی 1998 میں پارٹی کے سب بریشت لوگ سرکار میں چلے گئے اور پارٹی جو ہے سیکنڈری ہو گئی اس کا نتیجہ سامنے آیا دوہزار چار میں ترنت اثر نہیں ہوتا اس کا دھیرے دھیرے جو شرن ہوتا ہے وہ دھیرے دھیرے ہوتا ہے تو کیوں نہیں مانے کہ ابھی وہی ریپیٹ ہوا نہیں امید شاہ پارٹی پریزیڈنٹ تھے 2019 سے پہلے وہی پریزیڈنٹ تھے انہوں نے آپ کو جیت دلا دی اس کے بعد وہ سرکار میں آ گئے اور وہ سرکار چلانے لگے مودی جی کے ساتھ مل کر کے پارٹی میں آپ کا یہ حال ہوگا 2014 سے 2019 امید شاہ نے پارٹی کو نئے سرے سے کھڑا کر دیا ایک طرح سے پنرنوا کر دیا اس کا ساماجی کا آدھار اتنا بڑا کبھی نہیں تھا اٹل جی کے ہیڈیز میں بھی نہیں تھا اٹل جی اڈوانی جی کے جو امید شاہ نے بنایا اور اس پر وہ چار چناؤ جیتے 2014 کا 2017 کا 2019 کا اور 2022 کا لیکن 2019 میں امید شاہ ہٹ گئے پارٹی ہے درچپت سے اس کا اثر آپ کو 2022 کے چناؤں میں دیکھا شروع ہو گیا وہی کہہ رہا ہوں نا اور وہی اثر 24 پہ دیکھا نا آپ کو تو جگت پرکاش نڈھا بنے اب بہت سے لوگوں کو اتراز ہوگا اس بات پر پارٹی ادھیکش کے روپ میں ان کا کاریکال ناکامی کا کاریکال رہا جو کام امید شاہ نے کیا تھا جہاں تک لے گئے تھے اس کو آگے بڑھانے کی بجائے جو تھا اس سے بھی پیچھے سر پھر دوسری کہہ بات مجھے یاد آ رہی ہے سکس از منی فادرز فیلیرز از نان آپ کی سیٹیں گھڑ گئیں تو آج آپ ناڈا جی کو دوش دے سکتے ہیں ارے پھر جب ہم خود ہی کہہ رہے ہیں اور آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ جو ہوتا ہے وہ موڈی جی امید شاہ جی ہی کرتے ہیں تو ناڈا جی کو کہے کا ہم کو بلیم دینا پھر نہیں نہیں فیصلے کی بات کر رہا ہوں ڈسکسن اب پارٹی کے ادھیکش آپ ہیں تو روز روز موڈی جی اور امید شاہ جو ہے بتانے جاتے ہیں کہ آپ یہ کیجئے یہ مت کیجئے ایسا ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ آر ایس ایس جو ہے بی جی پی کو چلاتا ہے تو آر ایس ایس کبھی ڈے ٹو ڈے ایکٹیوٹی میں کوئی حسد شیپ نہیں کرتا وہ کیول ویچار دھارہ کے جو مددے ہیں ان پر کوئی کامپرمائز نہیں کرتا آج آپ بہت ہیڈ لائن دے رہے ہیں اسی بھی آپ نے کہہ دے کہ آر ایس ایس بی جی پی کو چلاتا ہے نہیں نہیں یہ آم دھارنا ہے تو اور لیکن جب بھی بات ہوتی ہے ideology کی آپ بتائیے کسی پارٹی کا کسی بھی دیش میں جو بھی democratic parties ہیں اتیاز اٹھا کر دیکھئے کہ اپنے پارٹی کے ورطمان ادھیاکش کے بارے میں نندہ پرستاؤ پاس ہوا ہو parliamentary board سے یہ کہا ہوا یہ اڈوانی جی کے ساتھ ہوا جب وہ پاکستان سے لوٹ کرتا ہے جنہ والے مام اب نڈا جی کے کارکال کے ہم لوگ بات کر لیتا ہے کیا ان کے ہاتھ اتنے کھلے ہوئے تھے وہی کانگریس پارے تو مزاق اڑھاتے تھے اس بات کا نا کون ہے ادھیاکش آپ کی پارٹی کا کون چلا رہا ہے آپ کی پارٹی جب یہاں سے اولہانہ دیا جاتا تھا کہ گاندھی فیملی کانگریس 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 پارٹی گاندھی فیملی تو وہ کہتے تھے آپ بتا دیجئے آپ کی انسسٹم کونسا لگے نہیں آپ نے راجہ بولا رات ہے شروع کیا تو ایک دیشج کہا ہوئے تھے کہ سوپ تو سوپ چلا نہیں ہو بولے جی ہم بہتر چھے کانگریس یہ کہے گی کہتی ہے سونیا گاندھی جی پرائیم منیسٹر نہیں ہے ناریندر موڈی پرائیم منیسٹر کوئی بھی پارٹی پارلیامنٹری ڈیمکریسی میں پاور کے لیے کام کرتی ہے پارٹی بنتی ہی اس لیے ہے کہ اس کا سب سے بڑا نیتا ستہ میں ہوگا اور جب ستہ ہوتی ہے تو اس کا جو ادھیاکش ہوتا ہے وہ اتنا بڑا نہیں رہ جاتا ہے اس ستہ کو ہمیں سویکار کرنا چاہیے کہ جو دیشج کہا ہوا تھے دوسری کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں یہ بات جمی بڑی سیدھی سی بات یعنی کوئی ایک ایسا بیکتی ہے اور جب ہم پارلیامنٹری ڈیمکریسی کی بات کر رہے ہیں تو پیپلز مینڈیٹ جو لے کر آئے گا وہی پارٹی کا بھی سب سے بڑا نیتہ ہوگا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے کسی کو ادھیاکش بنا دوں کوئی فرق نہیں 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 یہیں یہیں جا کر یہ بات سمجھنا ضروری ہے اب امید شاہ کے پاس وہ طاقت وہ ادھکار وہ اتنے دنوں میں ارجیت کی ہو اور میں نہیں مانتا ہوں کہ نڈڈا جی پر نڈڈا جی پر موڈی جی کا بھروسہ نہیں ہوتا تو ابھی وہ میں کہہ رہا ہوں اسی لئے تو کہہ رہا ہوں اور دوسرا کیا ان کے ساتھ جو لوگ تھے جو کام کرنے میں ان کی ٹیم میں تھے ان کو ان سے بھی اوپر سے کہیں سے پاور ملتی تھی کیا سورس آف انرجی سورس آف انٹائٹیلمنٹ سورس آف جس کو ہم کہتے ہیں نا آثورٹی جو ہوتی ہے وہ کہیں اور سے بھی ملتا تھا کیا تو یہ دو چیزیں ہوئیں جہاں بھی جو پاورفل لیڈر ہوگا تو وہاں کا جو پارٹی کا پریسیڈنٹ ہوگا وہ ہمیشہ کمجور دیکھے گا اس میں کوئی کہنے کی بات نہیں نہیں اچھا چلیں نہیں ٹھیک ہے دس سال لیکن سرکار چلنے کے بعد ابھی جو چنام کی نتیجے آئے کیا اس کا نشکرش نکالا گیا خاص طور پر یو پی کی جب ہم بات کرتے ہیں ہمارا کاریک کرتا پیڑ گیا یا ہمارے آپسی جو ہے بہت مدبید ہو گئے تو یہ سب تو یہ سب کس چیز کی نشانی ہے یا تو دس سال کے بعد آپ سب جو ہے ستہ کا سکھ لے رہے تھے لیزی اوگنائزیشن کی طرح ہو گئے تھے ہم لیکن جیسے پارلیمنٹری ڈیموکرسی کی بات کری پہلے میں ایک ودیش کا ادھارن دے کے واپس آؤں گا یوکے کی جو ڈیموکرسی کافی کچھ ہماری طرح ہے لیکن وہاں پہ جو پارٹی کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ ہی پرائیمنسٹر کا کانڈیٹ ہوتا ہے جیسے اس سمیں چناغ ہونے والے ہیں تو رشی سونک اپنی پارٹی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور پرائیمنسٹر بھی ہیں اور جو سٹائیمر ہیں جو لیبر پارٹی کے پریزیڈنٹ ہے اور وہ جیتے تو وہ ہی پریزیڈنٹ بھی ہو جائیں گے تو ایسے بھی ویبستہ ہے پارلیمنٹری ڈیموکرسی میں دیکھیں بھاچپا میں جیسے کہا چاہے نردھارت کوئی بھی کرا ہو کیونکہ بھاچپا میں کام اتنا ہوتا ہے اور اسٹرکچر اتنا ہے اس کو کریانوید کرنے کے لئے آدمی چھئے ہیں آپ کے پاس ایک ادھاکش ہے آپ کے پاس کچھ اپا دھاکش ہے جنرل سیکیٹری ہیں سیکیٹری ہیں بڑا دل پھر آپ کے پاس پانچ مورچہ ہیں ایسا ہی آپ کے پاس پردیش میں ہیں جلا میں ہیں منڈل میں ہیں ان کے پاس چار ایجنسیز جو ان کے لئے کام کرتی ہیں اب وہاں پہ ہر پد کی ایک کام ہے اس کو آپ جائیں گے تو ابھی ابھی جیسے چناب ختم ہوگا کوئی جھنڈا یاترہ نکل جائے گی دن دیال اپاد ہے پہ کوئیز کامپٹیشن ہو جائے گی اتنا ہمارا کارڈر کو آپ کو منیز رکھنا ہے کبھی وہ ایسا سرکار بنتے ہی کبھی وہ ہفتہ نہ مصابل کرنا ہے اور یہ سب پرنسیڈنٹ کی ذمہ داری ہے